بڑی عید کی بڑی خوشیاں شہر میں نماز عید الہزا کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے ملک کی ترقی خوشالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں نماز کی ادائیگی کے بعد فرزندہ نے اسلام ایک دوسرے کو گلے ملے اور عید کی مبارک بات دی سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کہیں کڑھائی گوشت بیف پلاو مٹن بریانی اور کہیں مسالہ دار کلیجی سے توازو کی گئی وزیراعظم شباز شریف نے مورڈل ٹاؤن میں نماز عید ادا کی ملکی سلامتی اور استحقام کے لیے دعا کی صدر نون لیگ نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید پڑھی قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف عزیز و قارب اور کارکنان سے عید ملے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بادشاہی مسجد میں نماز عید ادا کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے لاہور میں عید کی نماز پڑھی ملکی ترقی استحقام سالمیت اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کی محسن نکوی نے عزیز و قارب اور لوگوں سے عید ملی اور مبارک بات دی بولے عید پر ہم اسرائیلی بربریت کے شکار فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجیتی کرتے ہیں اقوال عالم کو فلسطین اور کشمیر پر مظالم روکنے کے لیے محصر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے نائب امیر جماعت اسلامی علاقت بلوچ نے منصورہ میں نماز ای ددا کی کہتے ہیں فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر یاد رکھیں ملک میں بہران موجود ہے سب اپنی آئینی ذمہ داری کو سمجھیں اور ملک کو خوشحال بنائیں قربانی اور گوشت بانٹنے سے فارق ہو کر شہریوں نے سیرو تفریقہ پروگرام بنا لیا تزین اور آرائش کے بعد چڑیا گھر کھلتے ہی شہری اٹھ اٹھے کسی نے شہر کے ساتھ تصاویر بنوائیں تو کسی نے چیتے اور بھالو سے اپنا دیوانہ بنا لیا ہاتھی کو چڑیا گھر میں دیکھ کر خواتیر اور بچے خوش دکھائی دیئے شہریوں کے بڑی عید پر بڑے مزے شام ڈھلتے ہی بچے اور بڑے آئس کریم پالٹس پر پہنچ کے کسی نے ٹوٹی فروٹی کھائی تو کسی کو مہنگو آئس کریم کا ذائقہ بھایا کمیشنر لہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اہم اجلاس ڈی سی رافعہ حیدر سی او ایل ڈوی ایم سی بابر صاحب دین چیئرمن ملک بلال زلفکار کھوکر اور تمام ڈی سی اوز کی شرکت کمیشنر لہور نے آر سی ڈمپنگ سائٹ سے مستقل ڈمپنگ سائٹ تک علائشوں کو پہنچانے کی آپریشن کا پلان کا جائزہ لیا کمیشنر لہور بولے باشعور شہری صفائی مشن میں انتظامیہ کا ساتھ دیں عید الازہ کے پہلے روز کا صفائی آپریشن کامیابی سے مکمل سولہ ہزار ٹن سے زائد علائشے ٹھکانے لگائی جا چکی ہے سی ای او ایل ڈوی ایم سی بابر صاحب دین کا کہنا ہے عید کے پہلے روز نو ہزار گاڑیاں فیلڈ میں محتارک افسران اور ورکرز تینوں شفٹوں میں فیلڈ میں بھی محتارک ہیں